موسیقی موسیقی نوسکار ہمارے خاص کارکرم میں آپ کا سفاغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ لوکین دوپیاک اگست کے مہینے میں ہی ہیروشیما اور ناگا ساکھی پر امریکہ نے پرمانو بم گرائے تھے جس کے بعد جو تباہی آئے اسے یاد کر آج بھی روک آب جاتی ہے لیکن یہ تو ہوئی جاپان کی بات جہاں انسانیت کے دشمن نے انسانیت کو مار ڈھائی آج ہم اسی خطرے سے آگا کر رہے ہیں جو ہندوستان کی تباہی کی عبارت لکھ سکتا ہے کیونکہ ہمالے کی گود میں ہیروشیما جیسی گھٹنا ہو سکتی ہے ہندوستان میں کبھی بھی پھڑ سکتا ہے پرمانو بام کبھی بھی ہندوستان میں آ سکتی ہے تباہی ہیروشیما ناگا ساکھی سے بھی خطرناک ہوں گے جس کے پرناہ چند سیکنڈوں میں کروڑوں لوگوں کی ہو جائے گی موت سالوں تک جاری رہے گا تباہی کا منظر اتھرہ کھنڈ اتھر پردیش بیہار سمیت پورا اتھر پھارت ہو جائے گا پرباد ہمالے کی خوبصورتی میں چھپی ہے تباہی کی کہانی ناکام مشن ہندوستان میں کبھی بھی کر سکتا ہے موت کی برسات یہاں تری پن سال سے دفن ہے موت کا مشن ہمالے کی کوڈمی ہیروشیما ہیروشیما اور ناگا ساکھی پرماڑو بمباری جسے کبھی پھولایا نہیں جا سکتا بہتر سال پہلے یعنی 6 اگست 1945 کے صبح جب امریکی وائیو سینہ نے جاپان کے ہیروشیما پر پرماڑو بم لٹل بوئی گرائیا تھا اور اس کے ٹھیک تین دنوں بار امریکہ نے ناگا ساکھی شہر پر پیٹ مین پرماڑو بم گرائیا جس کے بعد جو تواہی آئی اس کا دنش آج بھی جاپان بھوکت رہا ہے تواہی کے اس منظر میں چند سیکنڈوں کے اندر لاکھوں لوگ اصمی کال کے گال میں سما گئے جبکہ پرماڑو بم کے ریڈییشن کی وجہ سے سالوں تک لوگوں کی موت ہوتی رہی ریڈییشن کی وجہ سے مرنے والے لوگوں کا یہ آکڑا بھی لاکھوں میں جاتا ہے یعنی جس تواہی سے جاپان بہتر سال پہلے گزرا تھا اس سے بھی پڑی تواہی ہندوستان میں آ سکتی ہے ہمارا منظر آپ کو ڈڑانے کا نہیں ہے بلکہ اس سچائی سے روبرو کرانے کا ہے جہاں ہمالے کی گود میں لٹل بوئی اور فیٹ مین جیسے پرماڑو بم سے بھی خطرناک بم شپا ہے جو کبھی بھی پھر سکتا ہے مہا تواہی کا یہ منظر اتراکھنٹ اتر پردیش بیہار سے لے کر پورے اتر بھارت میں پھیلے گا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی موت ہو جائے گی کیونکہ ہمالے کی گود میں چھپا ہے ہیروشیما پیورو ریپورٹ سما چار پرس دراصل چین پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ نے بہت سیکرٹ مشن پر کام کرنا شروع کیا تھا اس کے لیے امریکہ کی سی آئیے اور ہندوستان کی ایجنسیوں نے سال انیس سو پینسٹ میں نندہ دیوی پروت پر مشن کی شربات کی لیکن توفان کی وجہ سے مشن پورا نہیں ہو سکا اور بہت خطرناک پلوٹونیم کیپسول برفیلے توفان میں کہیں تب کیا جس کے بعد سے ہندوستان پر منڑا رہا ہے موت کے توفان کا خطرہ جب انیس سو پینسٹ میں امریکہ کا خطرناک مشن ہوا فیر تب سے ہندوستان پر منڑوانے لگا تباہی کا خطرہ 53 سال بعد بھی بچ رہی ہے خوفناک منظر کی گھنٹی پلوٹونیم بیگ میں ہے مہا پرلے کا رہسے ہمالے کے توفان میں کھو گئی موت کی پہلی بعد سال 1965 کی جب یہ رہس میں بہلی ہمالے کی گھوٹ میں سمک کولڈ وار کی دوران جب پوری دنیا کی ارث ببستہ لڑکھڑائی ہوئی تھی اس وقت چائنہ لگاتار اپنی ارث ببستہ کو مضبوط کرنے میں جھٹا اور دنیا کی مہا شکتی بننے کی رہا پر آگے پڑ رہا تھا اس کے ساتھ ہی سال 1964 میں چین نے ایک پرمانو بم کا پرشن کیا جس کی وجہ سے امریکہ باپلا گیا امریکہ اس وقت ویتنام بار کی وجہ سے برے دور سے گزر رہا تھا اس پر سے چین کے اس پرشن کی وجہ سے امریکہ کے اوپر ایک نیا خطرہ مٹوانے لگا سال 1964-65 کے دوران امریکہ کے پاس اتنی ایڈوانس تکلیق نہیں تھی کہ وہ امریکہ میں بیٹھ کر پرمانو شمتہ کا آنکلن کر سکے جس کے بعد امریکی پریزیڈن نے بھارت کے ساتھ مل کر ایک گپت مشن کی شروعات کی جو ہمالے کی نندہ دیوی پروت پر پورا ہونا تھا اس مشن کا مقصد چین کی پرمانو شمتہ کا آنکلن کرنے کے ساتھ چائنہ پر نظر رکھنا تھا لیکن امریکہ اور بھارت کا یہ مشن کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کے بعد سے ہی ہندوڈان پر منبرا رہا ہے وہ بہت خطرنات خطرہ جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جاس لکتی ہے چاہنے سمندر تل سے 7,816 میٹر اونچا نندہ دیوی پروت پھارت کی دوسری سب سے اونچی چوٹی ہے جبکہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹیوں میں اس کا 23 نمبر آتا ہے نندہ دیوی کا یہ پروت آج سب ہی کے زبان آئے اس کی وجہ اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ وہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کسی بھی وقت تماہی کے راستے پر آ سکتا ہے نندہ دیوی پروت 1965 میں امریکہ کی خوفی ایجنسی سی آئی او اور دھارت سرکار کے ایک سیکریٹ مشن کا حصہ بنا تھا اس گفت مشن کے تحت نندہ دیوی پر کچھ سینسر لگائے جانے تھی جو چین میں ہوئے نیوکلیٹ ٹیسٹ اور اس کی شمتہ کو بتانے میں صاحب ثابت ہو سکتے تھے ان سینسرز کو لگانے سے پہلے اس کا ٹرائل امریکہ میں الاسکا کی ماؤنٹ کنلے پر تیس جون 1965 کو کیا گیا تھا وہ حملی سفلتہ کے بعد نندہ دیوی پر اس مشن کو انجام دینے کی پرکریہ شروع ہوئی لیکن جب امریکہ کی سی آئی اے کی ٹیم پلوٹونیم سے بھرے بینک کے ساتھ نندہ دیوی پروت پر پہنچی تب ہی موسم نے کروٹ لی اور پروت پر طوفان آگے مانو امریکہ کے سمشن کے لیے قدرت نے اس سے پرمیشن نہیں دی مانو امریکہ کے ساتھ بھارت کے پروتہ روحی چھڑکر کے لندہ دیوی پر ایک ریڈار لگایا گیا اور جب یہ دل جا رہا تھا تو راستے میں طوفان آگیا اور طوفان کے قارن وہ ریڈار اور پلوٹونیم پیک انہوں نے راستے میں پیک کر کے رکھ دیا ان کا عاشق یہ تھا کہ جب موسم ساف ہو جائے گا تب اس کو لے کر کے نندہ دیوی پیک پر ریڈار کو لگائیں گے پرندو ایک ایسا وہاں سیلاب آیا جس کے قارن یہ پیک جو ہے برف کے اندر سما گیا ہم لوگوں کی بڑی چنتہ ہے کیونکہ پلوٹونیم ریڈیو ایکٹیو مٹریل ہے اور ہم نے پردان منتری جی سے مانگ کی ہے کہ آپ اس کی پوری چانچ کرائیں اور اس کے بعد 1967 کے اندر وہ دل گیا اور جا کر کہ انہوں نے پلوٹونیم پیک کو لگایا تو ہمارا یہ ماننا ہے کیونکہ یہاں سے پانی گنگا میں بھی سمبلت ہوتا ہے اور کہیں گنگا کے اندر کوئی پردوشن نہ ہو جائے اس کی روک تھام کے لیے ان کو ہم نے سوچت کیا اور نیشہ پروپ میں اس میں پردان منتری جی پرہاوی قدم اٹھائیں گے طفان اتنا بھیاوے تھا کہ امریکہ کے سیائیے کی ٹیم کو واپس نندہ دیوی پروت سے لوٹنا پڑا لیکن اس درمیان امریکی ٹیم نے پلوٹونیم سے بھرے بیک کو یہ سوچ کر وہیں چھوڑ دیا کہ موسم صاف ہونے کے بعد اس بیک کو پھر سے استعمال کیا جائے گا لیکن امریکہ اور بھارت کے لیے سب سے بڑی بھول یہ ثابت ہوئی کیونکہ کچھ دنوں بعد موسم تو صاف ہوا لیکن وہ خطرناک بیگ آج سے کسی کو نہیں ملا بتایا جاتا ہے کہ مائی 1966 میں اس ڈیوائیس کی خوچ کی گئی لیکن کامیابی نہیں ملی اس کے بعد 1967 اور پھر 1967 میں اس کی خوچ کی گئی لیکن اس وقت بھی اس ڈیوائیس کا پتہ نہیں چل سکا انکھ میں جب امریکہ کی سیائیے ڈیوائیس خوچنے میں ناکام ہوئی تب اس مشن کو بند کرنا پڑا لیکن اب اس جان لیوار ڈیوائیس کا خطرہ ہندوز سام پر گھہراتا جا رہا ہے اتنے سالوں تک یہ راج زپن تھا کیونکہ یہ مشن بہت سیکریٹ تھا مشن کے دوران یا بات میں بھی مشن سے جڑے سبھی لوگوں کو اس تک پھدایت لی گئی تھی کہ اس بارے میں کہیں بھی کبھی بھی کسی سے کوئی بات نہ ہو اس لیے امریکہ آج بھی سیکریٹ مشن کو لیکن بات نہیں کرتا لیکن بھارت کے لیے اس مشن کا پیل ہونا وہ کال بن گیا جو کبھی بھی سوریہ کی کیڑنوں سے ایکٹیب ہو سکتا ہے اور پھر اس کے نام کی ایکن ڈندہ دیوی اور گنگا میں سواہیت ہو کر بڑی تباہی لاسکتے ہیں یہ ماملہ بڑا ہے اس میں نیشت روپے ہماری چنتہ یہ آئے کیونکہ ہم پریٹن منتری ہیں تو ہماری چنتہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پردوشن نہ ہو کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ہر ٹورزم پرفاویت ہو تو یہ بات ہم نے پردان منتری جی کو رکھی اور میں جب میمبروں پارلیمنٹر نے بار بار اس مسئلے کو اٹھایا پر اس کا کوئی بھی میں سمجھتا ہوں سمادھان مجھے نہیں ملا کوئی بھی سیٹسٹیکٹری آنسر مجھے نہیں ملا ہے میں آپ سے بتا رہا ہوں اس کی سکھن اس کا منٹرنگ تو انجشت روپ میں ہو رہی ہے پر یہ آج ہماری ٹیکنالوجی اتنی دکھشت ہو چکی ہے کہ اگر یہ پلوٹونیوم پیک وہاں گلیشر کے اندر دھباو ہوا ہے تو اسے نکال سکتے ہیں تو اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے اور پورے پرگن کا سمادھان ہونا چاہیے اگر پلوٹونیوم ڈیوائز ایکٹیب ہوتا ہے تو اس کا اثر آدھے ہندوستان پر ہوگا پورے اتر بھارت میں لاشے بچ جائیں خاص کا جو لوگ گھگا ندی کے کنارے رہتے ہیں پل بھر میں ان کی موت ہو سکتے ہیں اس لئے مدہ بہت گمبیر ہے اور اس کی گمبیرتا کو لیکر ستپال مہراج برابر اس مدلی کو اٹھاتے رہیں اس سلسلے میں اتراخن کے پریٹر منتری ستپال مہراج نے دو اگست کو پردھان منتری نریندر مودی سے بھی بات چیت کی جس پر پی ایم نریندر مودی بھی اس بلوٹونیوم پہلی کو سلجھانے کے لیے قدم اٹھانے کی سوچ رہیں چمالی سے سریندر راوت کے ساتھ بیورو ریپورٹ سوہ چار پلس ہمارے خاص کارکر میں بخت چھوڑے سے بریک کا ہے بریک کے بعد جب واپس سلٹیں گے تو کچھ اور اس میشن سے جوڑی جانکاری آپ کو دیکھیں موسیقی ہمارے خاص کارکر میں ایک بار پھر سے آپ کا سفاگت ہے بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کے ایک گلتی کیسے بھارت پر کسی بھی وقت بھاری پڑ سکتی ہے سو فیسی سچو اس کہانی پر اب ہالی ورڈ فلم بنانے کی بھی سوچ رہا ہے اور اس کے لیے امریکی پترگار نے اتراخن سرکار سے سمپرک بھی ساتھا ہے اس رپورٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے امریکہ کے ناکام مشن سے آخر کس نے اٹھایا پردہ جس کے بعد پوری دنیا میں امریکہ کی ناکامی فیل چکی ہے یہ راہ سالو سے ہمالے میں دفن ہے جس پر امریکہ نے شکریہ ساتھ رکھی ہے اور خطرہ ہندوستان پر ہے بہت سیکرٹ مشن ہونے کی وجہ سے سرکار چھپ رہی لیکن اب یہ راج بے پردہ ہو چکا ہے اور دنیا امریکہ کے اس ناکامی کو جان چکی ہے اس مشن کی گواہ رہے کیپٹر منموہن سنگھ نے ایک اخبار کو دیا انٹرویو میں اس مشن سے جڑی کئی باتوں کا کھلاسہ کیا اور دنیا کو آگھا کیا کہ اگر امریکہ کے اس ڈیوائز کو نندہ دیوی کی گرب سے نہیں نکالا گیا تو اس کا خطرناک پریڈام ہو سکتا ہے لیکن جب آئے تو پھر انہوں نے تھوڑا تھوڑی گڑ بڑ کی گڑ بڑ کی اندی سینس کے پہلے تو ہمیں بوڑ را دیا اور کہہ دیا کہ بھئی یہ تو اگر اگر نیچے گرب جائے اور نیوکلیٹ کا جو ہے یہ پلیٹونیوم کی کیپسول تو یہ تو گنگا میں آ گئی تو پھر تو لاکھوں کرونوں ابھی مر جائیں گے پہلے تو یہ انہوں نے ہمیں سنجھایا پلیٹونیوم کے لیگ ہونے کی آشنگکہ سے گھبرائے کیپٹن من موہن کا کہنا ہے کہ اس نیوکلیٹ ڈیوائز کے عمر قریب سو سال کی ہے اب اسے دفن ہوئے تریپن سال بیچ چکے ہیں لیازہ اس ڈیوائز کا خطرہ اب بھی برقرار ہے یہ ڈیوائز اتنا خطرناک ہے یدی کسی بھی صورت میں یہ گنگا کے پانی میں مل گیا تو بھائیارک تباہی لاسکتا ہے دوسری اور یہ ڈیوائز اتنا گھرم ہیں کہ اگر ہوا اور باتاورن کی سنپرک میں بھی آیا تو گلیشر کا ٹھوٹنا اور بکھڑنا نشت ہے یعنی دونوں ہی استطیعوں میں تباہی نشت ہے یہ جو یہ اس کی بات ہے یہ بہت پہلے سے بات اٹھی اس کے بارے میں جانز بھی ہو اس کی پر کوئی پتہ اس کا نہیں لگ سکا یہ دی یہ بات صحیح ہے کہ وہاں پر یہ اس کی سم سے پیکیج ہے تو یہ گنگا کا ادھو مہین سے ہے یہ دی وہاں پہ یہ چیز ہے تو سارا جو ہے گنگا ساگر تک کا ساری تباہی ہو سکتی ہے تو اس کے لئے سرکار کو بہت دھیان دینا چاہیے اس کے لئے کھوز کرنی چاہیے اور اس کو وہاں سے یہ دی یہ ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش سنو چاہیے ہندوستان کے لئے بہت خطرناک اس ڈیوائز کا پتہ لگانا چنوکیوں سے کم نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں کیونکہ پچاس سے زیادہ سال بھی جانے کے بعد بھارت تقنیق کے معاملے میں کافی آگے پڑ گیا ہے ایسے میں اگر پردھان منتری نریندر موڈی اس مسئلے پر گمبھیرتا دکھاتے ہیں اور اس ڈیوائز کی خوش کرواتے ہیں تو شاید اس ڈیوائز کی مقاملے سفالتہ مل سکتی ہے کیونکہ اس سمیہ ہندوستان کے پاس ورف کے نیچے قریب پندرہ فیٹ تک کسی چیز کے دوے ہونے کو خوش نکالنے کی تقنیق ہے لیکن یہ مشین کافی مہنگی ہے اور دوسری بڑی سمسیہ نندہ دیوی پروت کا تیریس سے بدلتا موسا ایسے میں بھارت اور امریکہ کو ایک بار پھر ساتھ آ کر اس ڈیوائز کو خوشنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمالے کی گود میں چھپے ہیروشیما کو سمیہ رہتے ڈیفیوز کیا جا سکے موسیقی ندی میں جاتی ہے تو وہ پورا اس کو پرابید کر سکتا ہے اس پورے لوکل ایکو سیسٹر کو پرابید کر سکتا ہے اور اگر وہ پانی میں مل جاتا ہے تو جتنے بھی لیوینگ اور لیوینگ ایکوٹک اسپیسیز ہیں اور پرس ہمالے جو اس پانی کو پیتا ہے ان میں لنگ کینسر اور بون میرو کینسر یہ سارے کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو وہ ہمال لائف کیلئے بہت خطرنا چیز ہے اتراخن میں پرکرتک سندرتا اور پرکرتی کی اکود سمپتہ کا بھندار ہے لیکن مانویں بھول اور انیوجت وکاس کے چلتے اس سے بار بار نقصان پہنچتا رہا ہے وہیں سبھی ندیوں کا ادگم اسل اتراخن کی نندہ پرور شرینی ہیں لیکن پرکرتی کی یہی دھروت کبھی بھی زہریلی بن سکتی ہے اب یہ مدد دنیا کے لئے اتنا پسنددہ بن چکا ہے کہ ہالی وڈ اس خطرناک مشن پر فلم بنانے کی سوچ رہا ہے اس بات کی تزدی خود صدفال مہراج کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہالی وڈ سے جڑے ایک پترکار نے اس کی جانکاری انہیں دی ہے اور فلم بنانے کو لیکن اتراخن سرکار کا سیوب مانگا ہے وائٹ کیپٹر من مہن سنگھ کا بھی کہنا ہے کہ ہالی وڈ ڈیریکٹر گریگ میکنین نے اس کی سکرپٹ تیار کر لی ہے اور کاسٹ کے طور پر من مہن کا کردار رنبیر کپور کو دیا جا سکتا ہے سو فیسی سچی گھٹنا پر فلم شوٹنگ مارچ 2020 سک شروع ہو سکتی ہے چمالی سے سریندر راوت کے ساتھ بیرو ریپورٹ سمہ چار پلس اسے کے ساتھ ہمارے خاص کارکر میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے سمہ چار پلس موسیقی